موسیقی مہ جی آپ نے ٹینشن والی بات کرنی ہے نا اس سے مجھے اور زیادہ ٹینشن ہو جانی ہے بس میں ہنے گیا تھے ہنے ہی آیا او کتہ جا رہا ہے تو مہ جی آپ نے ٹینشن والی بات کرنی ہے تو میری نا پھر بہت زیادہ وہ اچھا جا میرے مانے میں چلا جا اچھا بات اسفو کیا وہ ہے مٹا اسفو تم مجھ سے زرہ سبھی پیار نہیں کرتے اگر تم سے پیار نہیں کرتا تو پھر کس سے پیار کرتا مجھے نہیں بتا تم کسی سے بھی پیار نہیں کرتے کسی سے بھی نہیں کرتے بات کیا ہے اس گھر میں آنے کے بعد تم نے مجھ سے کوئی رومانٹک بات نہیں کی ہاں نہیں کی کیوں اس گھر میں آنے سے پہلے میں نے اہد کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا اسفو تم کتنے بے حسن سان ہو اس گھر میں میں ماجی سے یہی سیتھا ہوں تم پلیز مجھ سے کوئی رومانٹک بات کر ڈالنگ تمہارے پاس ہزار کا نوٹ ہے یہ رومانٹک بات ہے دیکھو جس کی جیب میں ایک ٹکا نہ ہو وہ رومانٹس کیسے کرے گا جیسے پہلے ہی کرتے تھے اسفو ڈالنگ میرا رومانٹس پہ ساتھ ایمان ہی اٹھ گیا کیوں ڈالنگ میہ بی بی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے جیسے مالک مکان اور کراہ دار اچھا میں مالک مکان ہوں یا کراہ دار افکوس تم مالک مکان ہو کراہ دار تو میں ہوں تم نا بہت ہی کوئی گندے والے کراہ دار ہو نہ تم بیزلی کا بل دیتے ہو نہ گیاز کا بل دیتے ہو نہ پانی کا بل دیتے ہو تم نے مجھے اس لی بلایا تھا نہیں بابا میں تو تمہیں رومانٹس کرنے کے لیے بلا رہی تھی ایسے ڈالنگ اب میں اچھی طرح سے سمجھ گیا کیا جیسی بی بی سے رومانٹک ہو کوئی فرمایش آ جاتی ہے خرچے کا چرچہ شروع جاتا ہے اچھا پلیز اٹھو نا جلدی سے جاؤ اور میرے لیے حلبہ پوری لگ گیا مجھے پہلے ہی پتا تھا کوئی فرمایش آنے والی ہے ارے تم سے فرمایش نہیں کروں گی تو آر کس سے کروں گی تم شوہر ہو میرے اپنے بھائیزات سے کرو جانگی جس شاہر بلکو اٹھو نا ہاں 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 سکون آ گیا ماں جی سکون آ گیا لو جی ماں جی اب آپ مجھے نا ہر طرح کی ٹینشن دے سکتی ہیں ایشو پتر تجھے پتا ہے میں نے تیرا دو جا بیا کرانے کی کوشش کی مجھے پتر اے شکفتہ تو بہت چنگی بچی ہے میں اس کے اوپر سوکن لانے کر سوچ بھی نہیں سکتی پھر ماں جی کس لیے آپ میری دوسری شادی کروارہی بچے کے لیے این جی ہاں جی ماں جی میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ میرے لیے میری دوسری شادی کرا رہے ہاں پتر میں نے فیصلہ کر لی ہے اب کیا فیصلہ کر لیا ماں جی دیکھ تیری اولاد نہیں ہو رہی اس میں تیرا قصور ہے آہ ماں جی وہاں شیر ہو گیا نہ تیرا قصور نہ میرا قصور نہ تُو نے سگنل دیکھا نہ میں نے سگنل دیکھا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا ربا ربا جب بہ تجھے پتہ تیری اولاد نہیں ہو رہی اس میں تیرا کوئی قصور نہیں ہے یہ اللہ کی مرضی ہے پر ہم بچہ ڈاپ تو کر سکتے ہیں کیوں چلا ہے ماں جی میں ذرا ہوئے ابھی تو کیا ہے ماں جی آپ نے بات ہی ایسی کر دی ہے کل تک مجھ کو اس کار میں بچہ چاہیدہ ہے ماں جی میں کل تک بچہ کہاں سے لاؤں گا یہ تیرا مسئلہ ہے ماں جی میں ابھی خود بھی بچہ ہوں اشرب میں نے کہہ دیتا ہے تو کہہ دیتا ہے ماں جی مجھے آپ کا یہ فیصلہ قبول نہیں ہے ٹھیک ہے اگر تُو نے کل تک بچہ ڈاپ نہ کیا نا تو میں تجھے جداد سے آنکھ کر دوں گی ماں جی اگر میں بچہ ڈاپ نہیں کروں گا تو آپ اپنے بچے کو گھر سے باہر نکال دیں گی ہاں ماں جی یہ نائن صافی ہے سراسر زیادتی ہے ماں جی ٹیک ہے ساری جداد جو ہے نا وہ میں اسور کے نام کر دوں گی یہ اس سے بھی بڑی زیادتی ہے ماں جی بس میرا فیصلہ عقل ہے ماں جی آپ یہ زد چھوڑ دیں اور اپنے بیٹے کا نا یہ یہ معصوم سا چیرہ درہ دیکھیں نہیں بیکھنا چاہتی میں اسی اولاد کی شکل ہی دی بیکھنا چاہتی جو اپنی ماں کی ایک چھوڑی سی خوشی پوری نہ کر سکھے کیا جا یہاں سے چلا جاؤ ماں جی ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں ماں جی میں چلا جاتا ہوں ماں جی لگتا ہے ماں جی کی بھٹکار کھا کے آئیں تو مجھے کبھی نہ سمجھنے لگی ہو اب خود اپنے مو سے پھوٹیں گے یا ہم اپنے طریقے سے اگلوائیں ماں جی نے مشکل میں ڈال دیا آپ کی ماں جی تو ہمیشہ آپ کو مشکل میں ہی ڈالتی ہے ارے ماں ہوتی ہیں پیدا ہوتی بچوں کو جھولے میں ڈالتی ہیں اور آپ کی تو شکل سے ہی لگتا ہے آپ کی ماں جی نے آپ کو مشکل میں ہی ڈال دیا شکل صلی اللہ ماں جی نہ بچہ ڈاپٹ کرنے کو کہہ رہے ہیں بڑی پی کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا سنا تھا کہ ستر کے بعد سٹے آ جاتے ہیں لوگ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ کی ماں جی کی شکل میں اب مجھے بتا ہمیں کیا کروں حمد کیجئے اور جا کے صاف صاف الفاظ میں منع کیجئے نہیں اس طرح تو وہ مجھے جہداد سے آپ کر دیں گی میں فٹ پاتھوں پہ آ جاؤں گا میری سار یہ یاشی جاتی رہے گی شکلتہ دے گا یہ نہیں ہو سکتا ہم یہ گوارہ ہی نہیں کر سکتے کسی غیر کا بچہ ہے ہمارے گھر میں دندن آتا پھرے اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی اور کا بچہ آ کے آپ کو اب بابا کہتا پھرے ہم ابھی ماں جی سے دو ٹوک بات کریں شاہباش شاہباش شکلتہ شاہباش ہم ابھی اینٹ سے اینٹ بجا کے آتے ہیں شاہباش شکلتہ دیگم تو جا کے اینٹ سے اینٹ بجاؤ میں یہاں بیٹھ کے بگلے بجاؤں گا جب دونوں لنے گی کتنا مزائے ماں جی ہم آپ سے لڑنے آئیں تلوار کی ذرا تیری تلوار تو ہم نہیں لائیں اب ایک حالی آپ نہیں لڑتی لیکن ہم زبان سے لڑیں گے آپ سے اچھا کینچی سے لڑو گی جی ہم نے سنا ہے کہ آپ نے اشرف کو جہداد سے آگ کر دیا تو اس کی وجہ نہیں بتائی اشرف نے بہت ہی ناماقول وجہ بتائی ہے کال تک مجھے اس کار میں بچہ چاہیے بس یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے ہاں آپ پلیز اپنے فیصلے پہ نظر سانی فرمائیے نا وہ سانی نانی میں کچھ نہیں جانتی میں دادی بننا چاہتی ہوں لیکن ماں جی تو ظلم ہے ہمیں آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے وہ فیصلہ منظور نہیں ہے تو پوریا بسترہ بند ہو دونوں اور نکلو اس کار پہ دونوں کون ماں جی تم اور اشرف دونوں مگر ماں جی ہم تو چاہتے ہی وہی ہیں جو آپ چاہتی ہیں یہ ہوئی دا بات جی ماں جی اس گھر میں بچہ ضرور ہونا چاہیے جو آپ کو دادی دادی کہے کتنا پیارا لگے گا اشرف کو اب بابا کہے ہمیں ممی ممی کہے چھاپاش تو جا کے اشرف کو سمجھا ماں جی ہم تو صبح سے اشرف کو سمجھا سمجھا کے تھگ گئے لیکن ان کی موٹی اکل میں بات آئی نہیں رہی دو دن فٹ پاس ہوئے گا ساری اکل اس کی ٹکھانے آ جائے گی ماں جی اگر اشرف نہیں مانے تو آپ ساری جائداد ہمارے نام کر دیں گے نا نہیں اشرف کا تو باپ بھی مانے گا جی ہاں جی ذرا پیار سے سمجھا آپ نے شاہر کو ہم کوشش کریں گے ماں جی کوشش نہیں مجھے کال اسٹار میں بچہ چاہیدہ ہے آپ کتنے پیارے لگ رہے ہیں شگفتہ بیگام میں جب اداس ہوتا نا تب ہی تمہیں مجھ پہ پیار آتا ہے آج واقعی ہمیں آپ پہ بہت پیار آ رہا ہے اچھا پھر ایسا کرو کنگی لے کے نا میری پیٹ پہ ذرا خارش کر دو شگفتہ بیگام اب اس عمر میں اتنا ہی رومینس ہو سکتا ہے نا اشرف آخر اب ماں جی کی بات مان کیوں نہیں لیتے بچہ پالنا بڑا عذاب ہوتا ہے سب سے پہلے اسے سکول میں داخل کراؤ پھر صبح صبح اٹھ کے تیار کروا آؤ اسے یونی فارم پہناو پھر اسے سکول چھوڑ کے آؤ جب پیپر ہو رہے ہو تو گھر میں اس کے پیپر چیک کرو اور اس کے بعد جب ریزلٹ آتا ہے نا تو وہاں سکول میں جاؤ تو وہ ٹیچر جو ہے وہ انگریزی میں فر فر باتیں کرتی ہیں وہ کون کرے گا اچھا تو پھر آپ اپنا بندوبست کر لیجئے اس لیے کہ ہم تو ماں جی کے ساتھ رہیں گے ہمارا جینا مرنا ماں جی ہی کے ساتھ ہے کیا جی گفتہ بیگم غیر کا بچہ پالنا آسان کام نہیں ہے لیکن اشرف کوئی بڑی چیز پانے کے لیے چھوٹی سی چیز کی خوربانی دینی پڑتی ہے اچھا او فوک چھپ کر چاو میں نہیں تم باتیں کر رہے تو تم چھپ کر چاو نا تم کتنا بولتی ہے یا تم کتنا بولتی ہو سوری 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 ہم نے آپ کو ڈسٹرپ کر دیا بازی بلکل ٹھیک ہے پھائی یہ یہ وہ سے لڑ رہی تھی تم اسے لڑ رہے تھے اچھا بھئی تم دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے اب ٹھیک ہے ارے بھئی ہم تم لوگوں سے بہت ایک اہم بات کرنے آنے ما جی چاہتی ہے کہ ہم کوئی غریب بچہ لاکے گھر پہ رکھ لیں تاکہ گھر میں رونک ہو جائے یہ سوالی نہیں پیدا ہوتا آپ کیوں اپنے پیٹ میں خود کھولاری ماننی ہیں کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ صحیح تو کہہ رہی ہے وہ ایک تو کوئی غریب بچہ پر جائے گا اوپر سے گھر میں رونک ہوگی اس میں کیا بوری بات ہے ما جی یہ سب کو رونک کے لیے نہیں کر رہی جائیداد کے لیے کر رہی ہے او گاڈ what's wrong with you ہر بات میں جائیداد کو کیوں لے آتے ہو کیونکہ اس گھر میں جو بچہ آئے گا قانونی طور پر وہ ہی جائیداد کا وارث ہوگا یار رائی تمہیں تینشن اس بات کی ہے کہ تم لا وارث ہو جاؤ گے میں ایسا ہونے ہی نہیں دوں گا اسفو اب اس گھر میں وہی ہوگا جو میری ما جی چاہتی ہے تمہاری ما جی تو سلٹی آ گئی ہے جس آپ مسٹر افراڈیے آ آ آ تم لوگ آرام سے لڑو ہم نیچے جا کے سب سنبھال لیتے ہیں فکر نہیں کرنا کسی چیز کی آج کے بعد نا مجھ سے بات نہیں کرنا تو مجھ سے بات نہیں کرنا تو تمہاری ما جی بیڑا غرق کرنی ہمارا ہو نہیں کرنی تم کرنی ہے نیگٹی بات نہیں ہو تم اب تیرے سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بات تیرے پاس بارہ کہتے بچے ہیں ما جی ایک دفعہ آر اچھی طرح سوچ لیں اوہ میں نے سوچ لیا ہے اچھا ما جی پھر دو چار دن ہی اور دے دے مجھے اور مجھے کل صبح اس کبرے میں ایک بچہ چاہید ہے ما جی بچہ چلے گی نا بچہ ہی چاہید ہے بچہ مس ہونے چاہتے ہیں چلا دادو دادو مجھے دادو تُو کون ہے میں آنکہ پوتا آنکہ تُو کب ہوئا ہے نو سال بہلے آنکہ میرا پوتا گاب بنائے توں آن سبا ہے جی سال بہلے آنکہ میرا پوتا گاب بنائے توں آن سبا ہے جی آجہ سب باتھا چھوڑو جلدی چھوٹو میرے لئے اومنیٹ اور پرادا بانو آہ میرے کچھن میں کام نہیں کرتی مگر آپ تو کرنا پڑے گا آب کیوں کرنا پڑے گا کیونکہ آپ دادی بن گئی ہے پہ یہ کیا کر رہا ہے تو ہاتھ کھیچ رہا ہوں میری ہڈیاں بہت کمزور ہیں اگر میری تو مصبوت ہے چلے 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 آج رہا ماجی جی ماجی اے پتہ رہا یہ تو کس کو اٹھا رہا ہے آپ نے بچہ لانے کو کہا تھا نا نہ یہ گڑے کا بچہ ہے نہیں ماجی یہ انسان کا بچہ ہے بلکہ اب تو یہ میرا بچہ ہے میں نے تو تجھے کہا تھا کہ ایک بچہ ڈاپٹ کر رہا ہے ماجی کتنے پیار سے آپ کو دادو کہہ رہا ہے ترے گوھر سے دیکھیں کتنا محسوم بچہ ہے ماجی بلکل مجھ پہ گیا ہے ہی ہی دیکھیں مجھے بہت کڑا رہا ہے عشب تمہاری ماجیوڑ بول لی ہے یہ تجھے تیرے نام سے بلا رہا ہے ماجی چھوٹا سا بچہ ہے دو چھوٹا دنوں میں سیکھ لے گا ہے دادو ناشتے کے بعد مجھے آپ کے ساتھ ریسلنگ کھل لی ہے دیکھو بچے تمہاری دادو جو ہے نا یہ اب ریسلنگ نہیں کھیل سکتی انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے ماجی مجھے ریسلنگ کھیل لی ہے تو ایسا کرو تم جا کے نا اپنے پوپے اور پوپی کے ساتھ کھیلو یہ ٹھیک ہے چالا چالا اٹھو اٹھو میری ناشتے مانو کم سے پیٹی بھی ہو چلو چلو اٹھو اچھا بکر مجھے دوسری تو پانے دے میں اچھا بکر مجھے دوسری تو پانے دے میں اس پہ کیا انجوائی کرو ہائی ہائی اس گھر کا باریس کم آیا ابھی ابھی آیا ہوں کیا نام ہے دینا بوڈی آیا کس کا پوپی کا چلو نکلے یہاں سے تو نکلتے رہے نو اسور ہیں میں نے نا ہاں نکل پر یہاں سے کیوں اب یہ میرا گھر ہے یہ میرا گھر ہے تو گھرگا ہوتے نا مجھے سب پاتا ہے تو ایک نمبر کا ادنا اور فروڈی آئے اسپو یار تمہارے بارے میں تو بچہ بچہ جانتا ہے ابھی تو کل کام کی نہیں کرتا ابھی تو اپنی عمر دیکھ اور باتیں دیکھ تو اپنی عمر دیکھ اور حرکاتیں دیکھ یہ ٹائم ہے نوکری پہ جانے گا نوکری نہیں ہے میرے پاس ابھی تو نوکری جھونے کا تو ملے گی اس طرح گھر میں بیٹھ کے کون دے گا تجھے نوکری ابھی عجیب ہوگری بچہ وہ یار جو بھی ہے یہ بچہ باتیں بلکل سچی کر رہا ہے چلا چلا اٹھو اور اپنی ما جی کی مدد کرو وہ میرے لئے کچن میں جا کے ناشتہ بنا رہی ہے اچھا میرے باپ جاتی ہوں اسپر میری باپ جی فرمائیے اب اس گھر میں صرف میری مرضی چلے گی اچھا دو مہینے کے اندر اندر اپنا گھرہ لگ کر لو اللہ کی دو کیونٹ میبی سپی کم سے کم صبح اپنے بریٹس چکل لیا گرو تمیز بچہ ہے نشکر کیا آتی ہو بے آگیا ممی تم کون میاں کا بچہ لیکن ہمارا تو کوئی بچہ نہیں ہے اشک یہ بھوت کا بچہ کون ہے یہ بھوت کا بچہ نہیں ہے یہ ہم دونوں کا بچہ ہے ہمارا بچہ اتنا بڑا ہو گیا اور ہمیں کانوں کان خبر نہ ہوئی سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے تم نے کہا بچہ لیا میں بچہ لیایا ارے ہمارا بچہ ہم سدکے ہم باری آ چلا اب اتنا پیان نہیں کرو اور یہ چوچلے واسی بات کرو اور جلی سے بجھے سکول کے لیے تیار کرو سکول بھی جاتا ہے نہیں ابھی نہیں جاتا لیکن کبھی نہ کبھی تو جاؤں منا تم ابھی سب پریکٹس کرنے ارے بیٹا بڑوں کو تم نہیں کہتے آپ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں بھائی میں تو تم ہی کہتا ہوں دیکھو بیٹا آپ ٹیچر کے پاس جائیں گے اگر آپ نے اپنی ٹیچر کو تم کہہ دیا تو وہ تو بہت ماریں گی پکڑ کے کوئی مجھے ہاتھ لگائے میں اسے پھار دوں گا تککر مار کے اس کی نقصیر پھوڑ دوں گا اور آنکھیں نکال کے گھوٹیاں کھلوں گا واہ 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 بچہ شاباش تم چھپ کرو ماں بیٹے جب باتیں کر رہے ہیں ضروری ہے بیس پہ بولنا بیٹے میں تیرا باپ ہوں تم میرے باپ نہیں ہو ہاں تم میری موہی ہے چلونا شاپنگ پہ کیا خریدیں گے بیٹا میں سکول یونیفارم خریدوں گا بے خریدوں گا کھٹابیں خریدوں گا کھلونیں خریدوں گا اور بہت ساری چیزیں خریدوں گا آشرف ایک کام کیجئے اپنے بیٹے کو شاپنگ پہ لے جائیے نا پلیز شگفتہ بیگم وہ تو مجھے باپ ماننے سے انکار کر رہا ہے آپ شاپنگ کر رہیں گی مجھے شاباش آپ نے ہمیں آپ کہا ہمیں بہت اچھا لگا مگر ہمارے بچے ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں تم پیسوں کی فکر مت کرو میری دادوں کے باس بہت سارے پیسے ہیں چھنا جلدی کرو اچھا اچھا پہلے ہم تیار تو ہو جائیں یار اشرف ذرا دیکھنا میرا ناشتہ بن گیا ہے کیا چھی چھی ارے ام کو نام سے کیوں بلا رہے بیٹا آپ کے پاپا ہیں یہ پاپا تو چائے میں ٹھو پوکے کھاتے ہیں اور میں تو تمہارا بھی نام نوں گا شگفتہ میرا بچہ میرا لال میرا اچھا اچھا سنا مکر نہیں لگا ممی میں دن کے کھانے میں بریانی کھاؤں گا آ رہا ہو گیا ہے ارے ابھی تو ناشتے میں اجاز اسلام اور اسد ملک کی طرح چہار انڈوں کا اوملیٹ بنا کے کھایا پھر اس کے بعد لنچ میں چار کباب اور پانچ پراتھے کھا لیا کھل لنچ نہیں لیا برانشا ایسے کہ جو آپ اس قدر کھاتے ہیں یہ بات آپ نے اشرت کو بتائی دیا آنے سے پہلے میں جس یتیم کھانے سے آنے سے ہوں نا ماں کی میڈم کہتی ہے کہ میں نے اپنے ماباب کو بھی کھا لیا نہیں ایسا نہیں کہتے بیٹا ایسا نہیں کہتے پتر اس ٹی وی کی آواز آسکر میں کوئی تمہارا پتر آسکر نہیں ہوں میں تمہارا پتر کا پتر یعنی پتہ ہوں اور تو جو بھی اینا ٹی وی کی آواز آل کی کارا نہیں میں اس کا کارٹون دیکھ رہا ہوں تم بھی میرے ساتھ بیٹھو اور کارٹون دیکھو مارے موسیقائے میں تیرے ساتھ کارٹون کیوں دیکھوں اور میں نے نماز پڑھ نہیں ہے آری باد میں کزا پڑھ لے رہا تھا ہم آس تو باد میں بھی پڑھ سکتی ہو کارٹون پھینڈ نہیں آتا اشرف کیا تمہار باد پہ اشرف اشرف بولتی رہتی ہو میں کوئی اشرف دینی ٹر تھا وہ موسیقہ نڑتا ہے کیا ہوا دیکھو آرے پیچھے اٹھو یہ کیا باتتا میسی ہے ابھی ہم بہت ضروری بات کر رہے تھے جو سب پتہ ہے ہم نے کیا باتیں کر رہے تھے میں بچہ ضرور ہوں مگر سب سمجھتا ہوں کیا جانتے ہو تم سب کیا سب ابھی تو چکر بچے کی مو سے بڑھ والی باتیں سنے گا اچھا لگی گا تجھے آہا دیکھو بیچا بڑھوں کی کمرے میں اس طرح سے آنا نا بغیر پوچھے بہت بری بات ہوتی ہے میں اپنی آنٹی کے کمرے میں آیا ہوں چلو بے بی ڈالے میں ڈرائنگوں میں سونے جا رہا ہوں بسپو آنٹی جائے 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 لے گا رہا ہے میرے سر میں تیل لگا رہا ہے اوہ تم گیتر نیچے چھاؤ اور چولے پر پانی رکھو میں تیل لگنے کے بعد گرنگ برنگ بانی سے نا داؤں سر کچھ اور نہیں جوٹی میں ہاتھ می لے جاتی ہاں ہاں بندر کی ڈوگ ڈوگی ہے اپنی جو زندگی ہے بندر کی ڈوگ ڈوگی ہے اپنی جو زندگی ہے اپنی یہ زندگی تو بندر کی ڈوگ ڈوگ ڈوگی ہے کبھی آگے سے بچی ہے کبھی پیچھے سے بچی ہے کبھی آگے سے بچی ہے کبھی پیچھے سے بچی ہے اپنی یہ زندگی تو بندر کے ڈکڈو کی ہے بندر کے ڈکڈو کی ہے اپنی جو زندگی ہے اپنی یہ زندگی تو بندر کے ڈکڈو کی ہے اچھا اگر ہمارا بچہ اتنا بتمیز ہوتا نا تو ہم تو اس کی ہر ورث پٹائی کرتا ہے سو جو سو جو شکفتہ سو جو بس اب ارے ہماری تو نیند ہی اڑ گئی اشرف ارے شکفتہ اگر تمہاری نیند اڑ گئی ہے تو میری نیند تو خراب نہ کرو سو جو اب سو جاؤ ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اشرف صبح اس بچے کو جہاں سے لائیں وہی چھوڑ آئیے گا اچھا 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 سو جاؤ ہم دو گئی 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 شکفتہ شکفتہ کیا ہے بھئی مجھے جھوٹی گانے سننی ہے جاؤ جا کے سو جاؤ